ہماری محفلوں کو نورانی بناتا ہے ہماری محفلوں کی کامیابی کی زمانت ہے ہمارے دل کی آواز ہے عقیدت اور محبت والے ہم تمام لوگ اپنی عقیدتوں کا نظرانہ پیش کر کے اپنی محفلوں کو آغاز کرتے ہیں تو آئیے ایک بہت خوبصورت لہجے کے شاعر کو ایک ایسے مترنم لہجے کے شاعر کو آواز دوں جس کے آواز کی کونج ہندوستان ہی نہیں ہندوستان سے باہر بھی دلوں کی گہرائیوں تک اثر کرتی ہے آواز دینا چاہتا ہوں مالگاؤں سے تشریف لانے والے مہمان شاعر جنابِ الطاف زیہ کو یہ چار مصرے جنابِ ڈاکٹر راہت اندوری کے پڑھتا ہوں کہ زمزموں کوثروں تصنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راہت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا آئیے جنابِ الطاف زیہ مائک پر تشریف لائیں گے بارگاہِ رسالت مہم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہِ نات پیش کریں گے پروفیسر وسیم بریلوی ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک شیر ان کا بھی پڑھتا ہوں کہ کھڑی ہے دست بستہ خوشبو ہے پھولوں کی پلکوں پر کسی کا جیسے ناتِ پاک پلنے کا ارادہ ہے جنابِ الطاف زیہ مائک پر ناتِ صبرِ کونین کے دو تین شیر پڑھ کے میں آپ سبھی حضرات سے محبتیں دعائیں چاہتا ہوں مطلق پڑھتا ہوں محضر حضر بھائی سنے دوست جو نبی کا غلام ہو جائے جو نبی کا غلام ہو جائے بہت بڑا مجمع ہے اگر دس پرسنٹ لوگ بھی شامل ہو گئے اور سبحان اللہ کہہ دیا گیا تو یہ محفل چمک اٹھے گی میں آپ سب سے کس گزارش کرتا ہوں کہ میں جب تک نات پڑھوں تالیاں نہ بجائیں اگر سبحان اللہ کہہ دیں گے تو آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا اور مجھے بھی حوصلہ ملے گا پیش کرتا ہوں ملازم جو نبی کا غلام ہو جائے کیا کہنا جو نبی کا غلام ہو جائے 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 اس پہ دوسط حرام ہو جائے جو نبی کا غلام ہو جائے اس پہ دوسط حرام ہو جائے بہت سکریاں بہت سکر جو خاموش تھے لیکن اب جو میں شیر پہنے جا رہا ہوں وہی خاموش رہے گا جو آقا کو دل سے نہیں مانتا آقا کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا پیش کرتا ہوں اور یہ جو مائشہ لیں ارشاد ذرا سا اس میں ایکو کر دیں پلیز جو نبی کا غلام ہو جائے اس پہ دوسط حرام ہو جائے یا نبی آپ کے غلاموں میں یا نبی آپ کے غلاموں میں یا نبی آپ کے غلاموں میں ایک میرا بھی نام ہو جائے ایک میرا بھی نام ہو جائے ایک میرا بھی نام ہو جائے میں کبہ دا ہے یہ میرے آقا کا میں کبہ کا ہے یہ میرے آقا کا میں کہتا ہے یہ میرے یا پاکا میں کہتا ہے یہ میرے یا پاکا آؤ ایک ایک جام ہو جائے آؤ ایک ایک جام ہو جائے آؤ ایک ایک جام ہو جائے دوستو ہمارے قائد ہمارے رہنما ہمارے سرفرست آزم خان صاحب یہاں موجود ہیں میں شیر تو میرا ہے لیکن بات ان کی ہے اگر آپ تک وہ بات پہنچ رہی ہو جس سے آپ کو حوصلہ ملتا ہو تو کوئی بندہ خاموش نہ رہے اور میرا یقین ہے میرا ایمان ہے کہ اس پورے پنڈال میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو میری اس بات سے انکار کر دے گا پیش کرتا ہوں مزازم میں جو نبی کا غلام ہو جائے اس پہ دوست حرام ہو جائے میں کدا ہے یہ میرے آقا کا آؤ ایک ایک جام ہو جائے جس سے ٹکرائے ہم نبی والے جس سے ٹکرائے ہم نبی والے اس کا جینہ حرام ہو جائے نہ کہنا چکار Madele grappہ موسیقا 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 موسیقا